اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلت کے نوٹفیکیشن کو پرس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں آج کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں کوششن نمبر ایڈ کا پارٹ ب کو ایکسپلین کروں گی پریویس جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے اس میں میں نے اس کا اے پارٹ ایکسپلین کیا تھا ہوفولی آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ کو ان پرسچے پارٹ کی سمجھ آ گی ہوگی تو جو آج کی میری ویڈیو ہے اس میں میں پاؤٹ جو بھی ہے اس کا اس کو ایکسپلین کروں گی again میں کوششن ریڈ کر دوں ہم لوگوں نے کوششن نمبر 7 سے ہی ریلیٹ کر کے کوششن نمبر 8 میں ہی سیم کوششن تھا تو کوششن نمبر 7 میں ہم لوگوں نے کیا چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی تھی اس پر لکھا ہوا تھا square of the element of arc length similarly ہم لوگوں نے question number 8 میں بھی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ work problem 7 کا جو فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے square of the element of arc length اس کی بھی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جو part b ہے اس میں ہم parabolic cylindrical coordinates کو study کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی جو ہے وہ arc length کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہ چیز بتا دوں کہ میرے پاس جب ہم parabolic cylindrical coordinates کی بات کی جائے گی تو اس میں ہمارے پاس جو x y z ہے مطلب ہمارے پاس جو rectangular coordinates کو x y z سے represent کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو جس کے representation ہے وہ u v z سے ہو جائے گی اس کے علاوہ x کی value وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے x کی value انہوں نے بتا دی 1 by 2 u square minus v square ہے y کی value u v ہے اور z کی value z ہے یہ ہم لوگوں نے تینوں values learn کر لینی ہے اگر آپ لوگ learn نہیں کریں گے تو آپ کو question solve کرنے میں problem ہوگی next move کرتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے same جو previous method کیا اس میں ہم لوگ اس میں x y z کی values رکھنے کے بعد ان کی differentials لیتے تھے similarly یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ بھی ہم اس کے differentials لے لیں گے جب میں dx لوں گی تو 1 by 2 as a number ہے مطلب ہے as a constant ہے وہ باہر ہی دے گا تو u square کا مطلب ہے power پہلے power میں ایک کمی power کی اندر والی چیز کا derivative تو کیا آئے گا 2 u du پھر minus v کے respect سے دیکھیں تو کیا آئے گا 2 v d b similarly اب جب 2 دونوں میں آ رہا ہے تو میں کیا کروں گی دونوں میں سے باہر جو ہے bracket میں common لے لیا جائے گا اور اوپر اور نیچے 2 دویں ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گے ذرا آپ دیکھیں وہ میرے پاس آ جائے گی dx is equal to u du minus v d v ٹھیک ہے اب next میں نے کیا کرنا ہے یہ تو میرے پاس dx کا differential ہو گیا dy کے differential کے اگر بات کی جائے تو وہ کس طرح سے لیا جائے گا اب y کی value اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ تھی u v ٹھیک ہے تو ایسے دو numbers اگر multiply ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب first کا derivative second as it is یہاں پھر یہ کہہ سکتے ہیں first as it is second کا derivative plus second کا derivative first as it is second کا derivative plus second as it is first کا derivative ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو formula u dot v formula لگے گا formula apply کرنے کے بعد یہ تو میرے پاس direct further اس کو solve نہیں کر سکتے تو یہ میرے پاس dy آ گیا اور dz as it is آ جائے گا کیوں کیونکہ ہمارے پاس z کی value z ہے تو اس کے ساتھ کیا آ جائے گا dz is equal to dz اب next میں نے کیا کرنا ہے میں نے area of sorry square of elements of arc length کا formula apply کرنا ہے formula again where you are dx square is equal to dx square plus dy square plus dz square again جہاں جہاں dx ہے وہاں dx کی value put کروں گی جہاں dy ہے وہاں dy کی value کو put کیا جائے گا اور dz کی جگہ اس کی value کو put کیا جائے گا اور ان کے squares لیے جائیں گے اب اگر آپ کو کوئی اگر میں اس کو explain کروں further تو یہ میرے پاس پوری term a ہے یہ میرے پاس پوری term b ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو a minus b whole square similarly یہاں پہ دیکھیں تو یہ a plus b whole square formula expand ہوگا یہ والا formula ہم لوگ previous جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہہ لیں کہ grade 7 سے یہ والا formula پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے a square minus b minus 2ab plus b square یہاں پھر a square plus b square minus 2ab پھر next کیا formula آئے گا a square plus b square plus 2ab اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو expand کرنا ہے اور dz square as it is آ جائے گا اب دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی values ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ cancel out ہو رہی ہیں تو میرے پاس یہ minus 2udv uvdudv plus 2uvdudv یہ دونوں same values ہیں opposite sign ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گے اور میرے پاس جو remaining part رہ جائے گا وہ کچھ اس طرح سے رہ جائے گا اور وہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں common کر کے لکھتوں ٹھیک ہے کیا کروں میں پہلے du square bracket کے باہر لکھوں اور اندر u square plus v square آجے similarly dv square bracket کے باہر لکھا جائے اور اندر u square plus v square آجے again dz square as it is آجے گا اب میرے پاس جو ہم لوگوں نے final formula find کرنا تھا وہ تو ہو گیا اب اس کے بعد next کیا تھا اس کے علاوہ اس کے scale factors کو بھی find out کرنا ہے تو میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ du کے ساتھ جو number ہے وہ hu ہے لیکن میں نے یہاں پہ جو formula لگایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ squares نہیں آنے چاہیے مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو number ہے اس کا ہم لوگوں نے ابھی جتنے بھی previous questions کیے اس میں اگر r square آرہا تھا تو میں r لکھتی تھی ٹھیک ہے square کو حتم کر دیا جاتا تھا تو یہاں پہ بھی میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے میں نے صرف یہ بتا دیا تھا کہ square نہیں لکھنا لیکن جو reason ہے وہ یہ ہے کہ ان کا square root لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو square root r square لوں گی تو square square root سے cancel out ہو گیا اور r آ جائے گا similarly یہاں پہ بھی میں نے کیا کرنا ہے اس کا square root لے لینا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی square root آ جائے گا ادھر بھی square root آ جائے گا اور dz square کے ساتھ جو number ہے 1 ہے 1 کا square root لے تو وہ 1 نہیں آ جائے گا تو میں نے اس طرح سے ان کے square root لکھتے نہیں آئے اور میں نے بتا دینا ہے کہ h1 جس کو ہم hu بھی کہتے ہیں وہ میرے پاس یہ ہے h2 hv وہ کیا ہے یہ بھی square root u square plus v square ہے اور h3 is equal to hz is equal to 1 ہے اور یہ میرے پاس required scale factors ہیں کس کے parabolic cylindrical coordinates کے یہ تھی آج کی میری ویڈیو ہوپلی آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ question number 9 tensor related ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ